مانا ہنر نہیں مجھ میں شائری کا پر جب جبہ کچھ نہیں کہتی تب میں اشار لکھتا ہوں سنیگا کہ میں زمانے کی تختی پہ سچ لکھتا ہوں میں زمانے کی تختی پہ سچ لکھتا ہوں میں موت کو موت نہیں لکھتا مکمل نیند لکھتا ہوں سائد کسی روتے ہوئے انسان کو میں ہسا ہوں یہ اب ہنر مجھ کو نہیں آتا سائد کسی روتے ہوئے انسان کو میں ہسا ہوں اب یہ ہنر مجھ کو نہیں آتا اب میں شائر ہوں دھوٹ بولنا مجھ کو نہیں آتا میرا سچ جھوٹ لگے زمانے کو تو کوئی بات نہیں اب زمانے میں ہر کسی کو سچ بولنا نہیں آتا دنیا کی چکا چون میں کچھ اس طرح مشروف ہوئے ہم دنیا کی چکا چون میں کچھ اس طرح مشروف ہوئے ہم کی خدا کو صرف خدا سمجھ بیٹھے ہیں ہم اپنے اکش کو خدا کیا ہم نے اپنے اکش کو خدا کیا ہم نے اور اپنے خدا سے ہی اکش نہ کیا ہم نے اکل نے کہا مجھ سے جا تُو آج کے خدا ہو جا اکل نے کہا اس سے جا تُو آج کے خدا ہو جا یہ حسن ہے کیا تُو روحِ فنہ ہو جا یہ دل کیا ہے تُو خواہشے بھی رکھ تاک میں دل کیا ہے تُو خواہشے بھی رکھ تاک میں تُو آج کی کا نیا پتہ ہو جا شکریہ شکریہ ایک شید ایک شید اچھے سی صدیاں لگتی ہیں صدیاں لگتی ہیں اپنے اکش کو اکش کہنے میں صدیاں لگتی ہیں اپنے اکش کو اکش کہنے میں اب لوگ پل بھر کی ملاقاتوں میں خود کو میر کہتے ہیں محبت میں وعدے بچھڑ جانے کے کیا کر محبت میں وعدے بچھڑ جانے کے کیا کر کہتے ہیں کہ وعدے اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں ایک شید اور اس کے بعد میں کہوں گا اجاز باپ سے کتنے پاک ہیں یہ تنہائی بھرے رشتے کتنے پاک ہیں یہ تنہائی بھرے رشتے ملاقاتوں میں اکثر کپڑے اتر جایا کرتے ہیں اور آخری سے ستاروں کی محفل میں ستاروں کی محفل میں میں سماسہ جلتا رہا ستاروں کی محفل میں میں سماسہ جلتا رہا نہ کبھی فلک پر چمکا نہ کبھی ہوا سا بھتا رہا بس میں ستاروں کی محفل میں سماسہ جلتا رہا شکریہ